کمبر بھئی جو پاکستان نے جو دو ٹیسٹ میچز بیلبن میں جیتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو اس ٹیسٹ میچ کو جو سرفاز نواز کا سپیل تھا اس کو آپ نے اقینی طور پر کور بھی کیا ہوگا اس ٹیسٹ میچ کے کوئی یادیں ہیں کیونکہ وہ بھی ایک ایسا ٹیسٹ میچ تھا کہ جو ایک ہی سپیل میں پاکستان اپنے نام کریا تھا ورنہ اس وقت ہی پاکستان سٹرگل ہی کر رہا تھا پاکستان سٹرگل ہی کر رہا تھا اور اس کے بعد یہ 95-96 کا ٹیسٹا وہ بھی میں نے کبر کیا ہے جو پاکستان جیتا تھا آسکریہ میں تو ان کی یہ سیریز تو کبھی جیت ہی نہیں ہے یہ ٹیسٹ میں جیت جاتے ہیں لیکن کنسسٹنسی نہیں ہے پروفارمنس میں اور اس میں بڑی تشریفناک بات ہے چھیک ہے اچھا کبر میں یہ بتائیں گا کہ اب جس طرح بھی آپ بات بھی دارے گا بڑی تشریفناک بات ہے کہ پاکستان کا جو سکوارڈ ہے وہاں پہ آپ کو لگتا ہے اس میں ایبیلٹی ہے اس میں صلاحیت ہے کہ یہ پانچ دن گزار لے گا اور دو مرتبہ اس سے لے کے ٹیم کو آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے بولر انفرشنٹلی یہ صلاحیت نہیں ہے اس لیے کہ ایک تو بولنگ کو انجنی بھی ہو گئی ہے جو ڈیبیلٹ پہ خرم شہزاد اور آمد جمال نے دیکھتے ہیں اطلاع تو یہ آرہی ہے کہ دونوں کو انجنی کا شکار ہے پھر سپنر بھی انجنیڈ ہے تو بولنگ تو نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت اور آپ دیکھیں سولہ سترہ آدمی کی سپورٹ ٹیم اس میں پیزیو تھرپیسٹ اور ٹرینر اور کوچ اور مالشے اور پلا یہ سارے لوگ مجید ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ سپورٹ ٹیم جو گئی ہے وہ خود فٹ ہے کہ نہیں ہے لیکن وہ خلالیوں کو فٹ نہیں کر سکے تو پرفورمس بھی ایسی انفٹ خلالیوں کی طرح رہے ہیں موسیقی